بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے کیا زمانہ آ گیا ہے دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا یار یار نہ رہا سیاست نے بھلا دیئے رشتے پرانے اور آصف علی زرداری بھی نون لی کی کرپشن پر بولنے لگے یعنی جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب شہباز شریف ایک بار پھر پرانے عظم سے علی بابا چالیس چوروں سے کرپشن کے سرداروں سے زرداروں سے لوٹ مار کا حساب لینے کی بات کر رہے ہیں دوسری جانب سب پر بھاری زرداری بھی شریفوں کی کرپشن کے خلاف علم جہاد بلند کر کے تمام سیاسی قوتوں کو حیران اور پریشان کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکال لوں گا ثابت ہوا کہ سارا مسئلہ پیٹ پیسے اور نکلوانے کا ہے اس کا پیسہ اس کے پیٹ میں اس کا پیسہ اس کے پیٹ میں اور قوم کا پیسہ سب کے پیٹ میں یعنی پیٹ پیٹ پر لکھا ہے لوٹ مار کرنے والے کا نام اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا شریف برادران کسی کے پیٹ سے یہ پیسہ نکلوا سکتے ہیں کیا عاصف علی زرداری یہ پیسہ نکلوانے کی حمد کر سکتے ہیں کیا ان دونوں کو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے سمجھنے والے ایک ہی سکے کے دو رکھ کی نظر سے دیکھنے والے عمران خان ایسا کر سکتے ہیں یا یہ ایسے پرکشش نعرے وعدے اور دعوے ہیں جو ہر بار کی طرح اس بار بھی غربت کی ماری لاچار بے بس اور بے قس عوام کو ورغلانے کے لیے خوشحال اور ترقی آفتہ مستقبل کے خوابوں کی کرنسی سے ان کا ووٹ خریدنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ سیاسی مہازارائی کا انجام کیا ہوگا کیا ججز کے منقسم رائی کی بنیاد پر پانیما کیس میں نا اہلی سے بال بال بچ نکلنے والے میاں نواز شریف شریف خاندان کے پاس جی آئی ٹی کو مطمئن کرنے کے لیے ٹھوس چھوائد موجود ہیں کیونکہ بات اب قطری خطوط کی حدود سے بہت آگے نکل چکی ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا شریف خاندان کے پاس ڈان لیکس میں عسکری اور سیاسی قوتوں کا مطمئن کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا گیند اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان موجودہ صورتحال کو کامیابی سے استعمال کرنے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی پوزیشن میں ہیں ان تمام ایشیوز پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیکنون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اسلام علیکم مشاہد اللہ خان صاحب اور بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اجیسے ڈان لینکس کی رپورٹ اور اس کی صفارشات جو اس سے جڑی ہوئی ہیں اس پر تو بات کرتے ہیں لیکن پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ اس معاملے میں ہوا کیا ہے جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا تو فوج نے اسے ریجیکٹ یوں کر دیا نہ مطمئن نہ تھوڑا مطمئن مکمل مسترد تو کیا اتنے سخت ردی عمل کی توقع کر رہے تھے آپ لوگ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بھی عمرہ مبارک وہ بہت شکریہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہے نا کہ گھر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جوانی میں آدمی جا کے اس طرح کی عبادات کرے اور اللہ قبول کرے اور میں نے پاکستان کے لیے بہت دعائیں کی خاص اور پر سیاستدانوں کے لیے کہ وہ اس ملک سے سنجیدہ ہو جائیں ماشاءاللہ بلکل اللہ کرے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اسپیشلی آخری دعا دیکھیں یہ اس طرح کے رد عمل پارلیمنٹ کی طرف سے آئیں یا سیاسی لیڈروں کی طرف سے آئیں یا ہیٹ سے ہیٹ بجا دینے کی باتیں ہوں یا پھر اس کے جوابی کارواہیاں ہوں میں اس طرح میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو بھی عمل ہے اس سے سب سے پہلے تو آپ کی ذات کو مضبوط ہونا چاہیے نمبر دو آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ مضبوط ہو پھر اس ملک کی جو بنیادی چیزیں ہیں ادارے جب بات کریں کوئی بھی ادارہ کوئی سیاسی ادارہ ہو پارلیمنٹ ہو عدلیہ ہو یا فوج ہو یا دیگر جو بھی ادارے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ یا کیا وہ اس ملک کی یعنی کہ جو بھی وہ ریاکشنز دے رہے ہیں اس سے کوئی خدمت ہو رہی ہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے اچھا جب نقصان ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ خود کو ہوتا ہے نقصان باقی تو باقتے بات کی ہیں لیکن یہ کیوں نہ دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے ادارے و ادارے سب بعد میں آتے ہیں دیکھیں پاکستان مضبوط ادارے پاکستان کیا چیز ہے ادارے ہی پاکستان ہے اگر ادارے کمزور ہوں تو پاکستان مضبوط ویسے ہی ہوگا جیسے پرویز مشرف کے دور میں ہوگا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ شخصیات مضبوط ہیں پاکستان سے زیادہ نہیں نہیں دیکھیں ایک عمل جو ٹرانزیشن ہے وہ شروع ہے جس میں اداریں مضبوط بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ زور اور زبردستی سے جب آپ اپنی بات منوائیں گے کوئی بھی تو وہ مطلب کہ ایسے کوئی مغلوب ہوتا نہیں ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے غالب تو آ جاتا لیکن اصل میں مغلوب وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غالب سمجھتا ہے لیکن جو قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اس کی سزا کیا ہونا چاہیے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دی کے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کی اداروں سے ہٹا دینا چاہیے اس کی سزا جو ہے نا وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ملنے چاہیے جو بھی ایسا کرے کوئی بھی ادارہ جب بات کرے قوی بھی ادارہ میں پارلیمنٹ عدلیہ اور دیگر تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں اس میں پارسنل گرج نہیں نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے اس میں استماعیت نظر آنی چاہیے انہوں نے تاجر کو حکمران نہیں ہونا چاہیے یہ جو جو تاریخ سے نابلد ہیں جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلامی تاریخ جس نے بھی کیے میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا وہیں پہ آ جاتے ہیں جان سے بات شروع ہوئی چونکہ کہا یہ گیا کہ جو حکومتی کاروائی ہیں وہ نامکمل ہے اس لیے اس کو مسترد کرتے ہیں تو وہ کاروائی مکمل کاروائی جس پہ تفاقر آئے ہوا تھا اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا اور اگر آگے چل کے آپ نے اس پہ عمل درامت کرنا ہے تو نامکمل کاروائی کے لیے آپ نے فوج کو اعتمال میں کیوں نہیں لیا سر دیکھیں یہ حکومت اور ریاست کسی کی سب آرڈینیٹ نہیں ہوتی ہے سر لیکن اگر آپ حضب وعدہ وہ جو کاروائی ہے اس کی سفارشات تحقیقات کو سامنے لیاتے اتنا شور اٹھتا یہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں مزید زبانے میں لگئی ہیں یہ ابھی کسی کو نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جو سیاسی جمعتیں چھلانگیں مار رہی ہیں وہ یہ سوچے دیکھیں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا اس ملک کے اداروں کو اس طرح سے کمزور نہ کرے اپنی ذاتی خواہشات اور نواز شریف کو زک پچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوج بھی ہماری فوج ہے اگر ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ماں تحت ادارہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کو مسترد کر دیتا ہے تو کیا مسلمی قنون کی حکومت کے لیے باعث شرمندگی کی بات نہیں ہے سر مطلب کہ دیکھیں دو باتیں ہیں شرمندگی جو آدمی غلط بات کر رہا اس کے لیے باعث شرمندگی ہے اچھا آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں پھر نہیں میں تو ظاہر ہے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کوئی باعث شرمندگی بات کر رہا ہوں تو پھر میرے ہی لیے شرمندگی ہے نا لیکن کسی کو بچانے کی کوششوں کی جو بات کی جاری ہے اس تاثر کی نفی کیسے ہوگی لیکن بات یہ ہے کسی کو بچانے کی کوشش نہیں ہو رہی جن کا نام تھا ان سب کو سزا ہوئی ہے تو وہ اگر تین لوگ ہی ذمہ دار ہیں آپ کے خیال میں چونکہ بتایا گیا نا کہ یہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی دنیا میں فوج کے امیج کو بدنام کرنے کے لیے تو پھر میں ادھر ہی آ جاؤں گی کہ پھر ان کی سزا آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے صرف عوضے سے ہٹا دینا وہ تو دوسرے عوضے کی خواہش کر رہے ہیں اپنی نائلی سے اتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیا ان کو کیا فرق پڑا دیکھیں نہ مجھے پتا ہے کہ اصل حقائق ہے نہ آپ کو پتا ہے ہم ہوا میں تیر چلا رہے ہیں جو کہ ہمیں اعتراض کرنا جائے اسی لیے کہتے ہیں سب کو بتا دیں اصل حقائق بتا لگ جائیں گے کہ تیر نہیں چلائیں گے آ جائیں گے ابھی اس نے وزارت داخلہ نے اس کو ریلیس کر دینا ہے اوپن ہو جائے گی اور دو چار دن ریپورٹ بھی ریلیس کر دیں گے آج بلکل کیوں نہیں کریں گے وہ کرنی چاہیے وہ تو اوپن ہوگی پبلک ہوگی تو مجھے اور آپ کو چوکے ابھی پتا نہیں ہے ہم ہم اس پہ کیا رہے گی سب سے پھر ہمیں یہ تو بتا دیں کہ وزارت داخلہ اور پی ایم ہاؤس کے درمیان کیا کوئی فاصلے ہیں کہ دونوں الگ الگ ٹریک پہ دور رہے ہیں چونکہ جو وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری ہیں فواد حسن فواد وہ وزیراعظم کے آرڈر سے ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں آئیس پی آر کا اس پہ سخت ردعمل آتا ہے اس کے بعد وزیر داخلہ چوڑی نصار کہتے ہیں کہ جو اصل نوٹیفکیشن ہے وہ وزارت داخلہ جاری کرے گی تو یہ اصل اور نکل کا چکر کیا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کسی کے اختیارات کیا ہے رولز اف بزنس یہ ہے کہ وہ متعلقہ منسٹری کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد منسٹری نوٹیفائی کرتی ہے تو یہی چوڑی نصار علی خان نے کہا نہیں تو کیا فواد زیادہ با اختیار ہیں بہت زیادہ اور کم کی بات نہیں ہوتی وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو بھی یعنی کہ ان کو یعنی کہ وہاں سے آرڈر نکلنا ہے کہ جی یہ کرو تو وہ کسی منسٹری کو نکلے گا سر تو پھر وہ پبلک آرڈر کیوں کیا گیا وہ وزارتوں کو دیتے نا وہ کسی وہ بھی لیک ہے نا یہ تو پتہ لگانا چاہیے ہر چیز لیک ہو رہی ہے بہت سارے بندے لیک ہو رہے ہیں سر یہ فواد یہ بتا دیں کہ یہ اتنے چہیتے کیوں ہیں ہر پرنسپل سکٹری جو ہوتا ہے بانی سے بائیسویں گریڈ میں لے جاتے ہیں سپریم کورڈ ہر پرنسپل سکٹری جو پرائم نیسٹر کا پرنسپل سکٹری ہوتا ہے جتنے آج تک گزریں سارے چہیتے ہوتے ہیں تو کوئی نئے چہیتے نہیں ہیں نہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے اس کی خاص وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اربو روپے کی کرپشن کے الزامات فواد حسن فواد کی بات کی وہ کہتے ہیں ایسے کرپ لوگ میاں صاحب کے زیادہ قریب ہیں آج کر دیکھیں میں اس بات سے تفاق نہیں کرتا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کی دھمپے پیر آیا تو انہوں نے یہ بات کی اگر وہ اتنی ہی کرپشن کر رہے تھے تو یہ بات انہیں پہلے کرنی چاہیی تھی کہہ رہے ہیں ادارے دے دیتے ہیں وزارتیں دے دیتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے وزیراعظم سے ملنے کے میری پوری بات سے سنیں انہوں نے کرپشن کا بڑا یہ گناہ ہونا اربو روپے کی کرپشن کا الزام تو یہ آج کیوں لگایا ہے وہ چار سال سے مونیسٹر ہے پہلے کیوں نہیں لگایا تھا مجھے میں وزارت سے ہٹا تھا اگلے دن میں پریس کا انفیس کرتا فواد حسن فواد جو ہے وہ بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے تو کون مانتا اس بات کو اس لیے کہ مجھے وزارت سے ہٹا دیا یا ہٹایا جا رہا ہے اس لیے میں لوگوں پر الزامات لگا رہا ہوں تو یہ بات تو ٹھیک نہیں الزام وزیراعظم پہ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط بات ہے نا وزیراعظم جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جو آج تک مختلف جو منصوبے ہیں اس میں سے اربو روپے بچا کے دیئے ہیں کرپشن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے خالی یعنی کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اگر کچھ جماعتیں پرائیم نیسٹر پہ یہ الزامات لگائیں کہ وہ کرپٹ ہیں اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی اس نے اس ملک میں چار سال میں پلٹ کے رکھ دیا ٹیبل سٹرن ہوگی نہیں نہیں میری بات سنیں جو کام اس گورنمنٹ نے کیے ہیں کیا پنجاب میں کیا سنجھ میں کیا کے پی کے کیا بلوچستان میں نندی پور جیسے پروجک ہم نے اس کو تباہ حال منصوبے کو کھڑا کر دیے جنہوں نے تین تین سال فائلے روک کے رکھی تھی نا ان کو بلا کے پوچھا کتنی رشوت مانگی تھی تم نے کتنی رشوت ملی اور کیوں تین تین سال پڑھے رہے مجھے بسائے نا یہ ان سے پوچھتا کوئی کیوں نہیں سر آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں پینیما کے فیصلے کے بعد آپ کی جو سیاسی مخالفین ہیں نا ان کو ڈان لیکس کا ایشو بھی مل گیا ہے تاہر القادری ہیں امران خان ہیں شیخ رشید ہیں جنرل پرویز مشرف تقریباً سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیکس کے معاملے پر آپ لوگوں کی جو نیت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو بتائیے آپ کے ساتھ کون کھڑے اور آپ کو پتہ ہے تاہر القادری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر کی جو سورس ہیں وہ خود میاں محمد نواز شریف ہیں وہ کہہ رہے ہیں اصل سفارشاہ سامنے آگئی نا تو دودھ کا دودھا پانی کا پانی ہو جائے گا دیکھیں نا قادری صاحب آہ ہو گئے شیخ رشید یہ وہ لوگ ہیں ایون امران خان کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈھرو یہ سارے لوگ ان کو احسان مند ہونا چاہیے نواز شریف اور شہباز شریف کا کیوں میں بتاتا ہوں یہ لینے والے لوگ ہیں نواز شریف ان کو دیتا رہا ہے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میاں نواز شریف کی اپنی عادت نہیں ہے وہ جاتاتا نہیں ہے میاں نواز شریف نہیں لیتے رہے آئی ایس آئی سے ایفیڈ ایفیڈ موجود نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیا کبھی بھی نہیں لیا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے آپ کو اس کیس کا پتہ نہیں ہے آپ ازغر خان کیس کی بات کر رہی ہیں ازغر خان کیس میں جرنل درانی نے ایک لسٹ بنائی ایفیڈ ایفیڈ دیا اس لسٹ کیوں کو درافٹ کس نے کیا پتہ آپ کو رحمان ملک نے جرنل درانی کو انیس سو چورانوے میں جرمنی میں سفیر پیپل پارٹی نے اس لیے لگایا تھا کہ وہ پیپل پارٹی کے بہت قریب تھے اور انہوں نے رحمان ملک کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے اچھا سنیں اب ایک عام آدمی کو وہ دے رہے ہیں چار کروڑ پانچ کروڑ نواز شریف جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو دے رہے 35 لاک 35 لاک میں الیکشن خریدے جاتے ہیں سارے حقائق کو سائیڈ میں رکھنے ہیں آئی ایس آئی کے سربراہ کا ایفی ڈیفٹ ہے آئی ایس آئی کے سربراہ کا ایفی ڈیفٹ کو آسوانی صحیف آیا گیا کہا جاتے ہیں اس کی تحقیقات ہوئی نہیں ہیں لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ حکومتنا اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے اور شاید اسی لیے چلے جانے پھر پورٹ میں دیکھیں تائر القاضری وہ لیڈر ہیں جو اپنے کارکنوں سے انہیں بو آتی ہے میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہے نا اپنے پاس سے اچھا شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ رمضان قریب آ رہے ہیں رمضان میں تو مال بنائیں گا وہ تو یہ بناتے ہیں سارے میں سے کسی غلط بات ہے سر آپ ان کے قصاص کے عظم کو فطرے اور زباد سے یہ ہے سر ساری زندگی ساری زندگی شیخ رشید کا کیا ذریعہ معاشر ہے سب کتابیں لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں کون سی کتابیں لکھتے ہیں ہزاروں کتابیں لکھیں کب سے لکھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے تھے اتفاق مسجد میں کون پیسے دیتا تھا ان کو ان کا کیا ذریعہ معاشر ہے کتنے بزنس ہیں سر تو کیا یہ ساری چیزیں قصاص سے زیادہ ہمیں ان کے لئے یہ پیسے یہ فترہ یہ زکاہ یہ ان پر سیاست کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں دیکھیں یہ جس کو اپنے کارکنوں اپنی کارکن بچوں عورتوں سے بھو آئے نا جو ہاتھ نہ ملائے پرے پرے اب اس کی بات نزلہ بھی ہو سکتا ہے ٹیشو شیر اس لیے بھی رکھ لیا چلو نزلہ دو ہوتا ہے ہاتھ تو ملا سکتا ہے نزلے میں کیا ہاتھ نہیں ملاتا اچھا ایک دوسرا بڑا ایشو کہا جا رہا ہے عمران خان خوشہ اللہ خان صاحب آپ نے عمران خان کو آپ لوگوں نے دس بلین کی آفر کیوں کی پینما کے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کیا آپ کو یقین تھا کہ دس بلین میں دس عرب میں وہ بک جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے عمران بھی لینے والا آدمی ہے اور عمران نے اتنا بڑا ایک جھوٹ بولا نہیں بلکہ تولہ ہے میں آپ کو بات بتاؤں عمران خان کو اگر دس لاکھ کی آفر کیا دس کروڑ کی بھی ہوتی ہے ایک منٹ میں لیتا وہ کہہ رہے ہیں دس عرب سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آفر دینے والے کو بھی دو عرب دیئے گئے دیکھیں بل اور میں رہتا ہے یہ عمران خان ہے نا وہ ہے نا کہ میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بڑھیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو پیسے ان کو یہ تو پیسے ملنے جدے چلے جاتے تھے پیسے لینے ساری زندگی انہوں نے بھی کی مانگی ہے نا کیا کیا ہے انہوں نے اس کو اگر پیسے کوئی آفر کرتا یہ چھوڑ دیتا جدہ تو پیسے آپ گئے تھے نا کہاں جدہ جس سال کے لیے جمعیہ صاحب گئے تھے انہیں اس سے تو پیسے لینے گئے تھے نا پیر یہ دیکھیں نا میں یہی تو کہتا ہوں آج جو ساری خرابیاں یہ جدہ جانے سے پہلے کی بھی نکالتے ہیں تو بھئی آپ کو اخلاقی طور پر یہ زیب دیتا ہے آپ لندن گئے مینیا صاحب کے پاس آپ ان کی اے پی سی میں گئے آپ جدہ چندے لینے گئے آپ نے شہباز شریف سے بھی لیے نواز شریف سے بھی لیے اور آپ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں سر اچھا وہ تو کینسل میں اگر مجھے کوئی چائے پلا دینا اگر محبت سے میں اس کا غلاب بول نہیں سکتا اچھا اگر عمران خان غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کیا اتنا پکا جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاو مجھے عدالت میں وہاں پہ نام بتاؤں گا تو آپ بلا لینا ان کو عدالت میں سر اچھا موقع کیا ملے گا آپ آئندہ ان کی زندگی عدالتوں ہی میں گزرنی ہے انہوں نے جو کچھ شروع کیا ہے ہم پہلے لحاظ کر رہے تھے اور ان کی تو چیزیں ثابت ہوئی ہوئی ہیں ان کی کرپشن ثابت ہے ان کی آف شور کمپنی ہے انہوں نے شوکت خانم کا مال کھایا ہے ان کی بہن کے ایک آنٹ میں وہ اسے اپنے ذاتی ایک آنٹوں میں پیسے لیں گے لیکن آپ کو عدالت میں ملانا چاہیے ضروری اس لیے بھی کہ پینما کے معاملے پر نہ صرف عمران خان بلکہ باقی لوگوں نے بھی ایسی ایسی باتیں جو عوام کے سامنے رکھی ہیں اس سے شریف فیملی کی دولت عزت اور ان کی ساکھ پر سوالیاں نشان لگیں تو یہ دس عرب اس سے مزید ڈینٹ نہیں لگ سکتا عمران خان کے جھوٹ بولنے سے نواز شریف کے اوپر اتنا سب یہ سب نہیں ہوتا اگر ہوتا نا تو پھر کل اوکڑا میں جو ہزاروں لکھوں کا استعمال تھا نا وہ نہ ہوتا دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتا ہوں ہمارا جلسہ دیکھا تھا اسلام آباد میں آج کراچی میں بھی دیکھا یہاں پہ بھی دیکھا اندھیرے میں اندھیرے میں تو سو آجمی گھئیں کڑے کر دو نا وہ پانچ ہزار لگتے ہیں اس کو چھوڑے بات یہ ہے آج کراچی میں بھی لاکھوں لوگ کٹھے ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے کل یہاں پہ بھی کروڑوں کٹھے ہوئے تھے بات یہ ہے کہ جب یہ جو اس کا پانامہ لیگ کا فیصلہ آیا تھا تو اس سے دو دن پہلے کیا ہوا تھا یہ ہے اصل بات اچھا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی کل انہوں نے یہ کہا کہ ہر بات بات پہ استفعہ مانگتے ہیں اور جاو جا کے کرکٹ کھیلو سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے صرف صرف یہ بتا دیں سوال یہ کہ عمران خان وزیر آزم سے استفعہ کیوں نہیں مانگے وہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم رہنے کا اخلاقی جواز ہی ان کے پاس ختم ہو گیا ہے پانچوں ججز جو تھے ان کے خیالات ان کے میاں صاحب کے بارے میں مختلف نہیں تھے کوئی نہیں ہے پانچوں ججزوں نے کیا کہا ہے وہ دو نے نا احل کر دیا باقی تین جو کیوں وہ نے نا احل کیا نا احل کے ڈیسیشن پہ پہنچنے کے لیے جائیٹی کا سارا لے رہے ہیں کلین چٹ تو نہیں دی نہیں نہیں کلین چٹ تو دے بھی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ٹرائل کوٹ نہیں ہے نا دیکھیں نا اس کو بھی مطلب کہ گھمایا ہے اپنے حق میں جھوٹ بول بول کہ دو ججوں نے بالکل کہا ہے کہ جی یہ نا احل ہیں جی تو تین ججوں نے جب یہ کہا کہ ہم انیویسٹیگیشن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ججوں کو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے نہیں کرتے اس طرح سے تم نے کیا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ کہ بغیر اپیل کا حق دیئے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ بات ہے اصل میں دیفنس کے آپی دیفنس کو مسترد کیا ہے لیکن وزیر آدم سے میاں نواز صاحب اچھا آپ اسطیفہ مانگ رہے ہیں کیوں نہ مانگے وہ مانگتے رہو چار سال سے مانگ رہے کوئی پہلی دعو مانگ ہے یہ اسطیفہ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ ایک چھوٹی سی بات میاں صاحب نے کل یہی کہا ہے نا مطلب کہ ایسی باتیں نہ کرو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو لو یہ جھن جھنا انہوں نے یہ کہا کہ جتنی کرکٹ کھیل نہیں تھی اب تو وہ بھی کھیل دیا جھن جھنا والی بات ہے عجل سر لیکن ایک خاندان جو پاکستان پر تیسی بار حکومت کر رہا ہے ان کی جائدات ان کی دولت ان کی ذرائع حامدنی کے بارے میں گلی محلوں میں بار کاؤنسلز میں اور چوراہوں پر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر مزاق ہو رہا ہے ہر جانب سے استفعے مانگے جا رہے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں کوئی اس عوضے پر رہنے کا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے یا پی ایم ہاؤس میں رہنے کی قیمت ان تمام باتوں سے زیادہ ہے جو چیز ان سے پوچھی جا رہی ہے وہ آلڈری آرسال ڈکلیر کرتے ہیں عمران خان کا اب سننے میری بات ایک آسان میں نے نہیں کیا تھا نا ڈکلیر میری بات سنے دو ہزار چودہ میں اس کے اساسے ہیں پتہ ہے کتنے دو کرو آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں اس کے کتنے اساسے ہیں جو ڈکلیر کر دی ہے اس نے ایک ارب تارتس کروڑ کام کوئی نہیں کرتا آپ نے پوچھا کبھی اسے تیرے پاس کہاں سے آئے ایک سال میں آپ پوچھیں آپ پوچھیں آپ حکومت ہے ہم بھی پوچھ لیں گے میں تبھی پوچھ رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں آپ اداروں سے پوچھیں ٹاک شو میں نہیں پوچھیں اداروں سے کہیں تحقیقات کرو آپ کی حکومت ہے تحقیقات تو ہوگی کم ہوگی دو ہزار اکھارہ کے بعد میں نے جو کہا کہ اب یہ اپنی آئندہ زندگی عدالتوں میں گزاری ہے سر آپ تحقیقات کرتے یہ چیزیں ہمارے سامنے لائیں آئی گی نا یہ آداروں نے لانی ہم نے تو نہیں لانی ہمارے لوگ چلے گئے ہیں کچھ جا رہے ہیں کچھ چلے میں ایسے ہوا میں بات آپ کو پتا نہیں کرتا اب ان کی آئندہ زندگی عدالتوں میں گزاری ہے اور ان کے اردگرد جو ملحالی موالی ہیں نا ان کی بھی اس لیے کہ یہ ایک ملحلی ایک تو چوری اوپر سسینہ دوری آپ کچھ بھی کہہ لیں اس میں اور زرداری میں کیا فرق ہے وہ ابھی آگے بات کرتے ہیں لیکن میاں صاحب کے استفعے کے یہ جو اخلاقی جواز ہے نا اس پر تمام پولٹیکل پارٹیز ہم آواز ہیں بلکہ امران صاحب کہتے ہیں میاں صاحب پس کوشل بائیکارٹ کرو مطالبہ کیا ہے تو کر دے وہ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ٹیکس نہ دو انہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ سوئی گیس اور بجلی کے بلے دو اور اگلے دن خود اپنا دے دیا کہ مجھے ٹھنڈے لگ دی ہے بات یہ ہے ان کی باتوں کو چھوڑیں لگ رہے ہیں کوئی گو نواز گو کنارے پاکستانی ٹیم ویسنڈیز میں قرقٹ کھیل رہی ہے گو نواز گو کنارے ایسے ایسے لوگ نارے لگا رہے ہیں جن کو پتہ ہی ہے نواز کون ہے اس کے جانے کی بات ہوئی ہے وہ نارے بھی لگا رہے ہیں اس پر ڈانس بھی کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا طلقہ میں الیکشن ہوا جو آٹھ ہزار سے جیتے تھے بائیس ہزار پر جیتے تھے ایسے لوگ ریسلرز لڑنے اور گو نواز گو کا بینر لگا ہوا امران خان کہتے ہیں کہ یہ قومی بیانیاں بن گیا ہے گو نواز گو امران خان خود قومی بیانیاں ہیں تو بن نہیں سکا تو وہ گو نواز گو بن جائے نارا لگا دیا تو رو نواز رو امران رو نہیں بنا رو امران رو نہیں بنا یہ ان نارواروں سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ نواز شریف کا ایک کونسلر جو ہوتا ہے چیئرمن بھی دور کی بات ہے امران خان کی اوقات اتنی ہے کہ ہمارا کونسل بھی امران خان کا کہنے پہ ستیفہ نہیں دے گا اب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس کو مزید آگے بات کریں گے لیتے ہیں بریک دیکھتے رہی گا نیوز پیڈ اچھا ابھی آپ بریک سے پہلے زداری صاحب کی آپ نے بات کی اور ہم گو نواز گو کے نارے کی بھی بات کر رہے تھے تو زداری صاحب بھی گو نواز گو کا نارہ لگا کے میدان میں اتر گئے ہیں اور صرف گو نواز گو کے ساتھ ساتھ وہ گو امران گو کا نارہ بھی لگا رہے ہیں یعنی کہ وہ ہر طرف اور پاکستان پیپس پارٹی کے جھنڈے لہرا دیں گے اور آپ لوگوں کا پیٹ چیر کرنا لوٹی ہوئی دولت بھی نکال لیں گے مشاہد علیہ خان صاحب تو ان کے خطناک عزائم سے کوئی درور لگ رہا ہے کوئی پریشانی ہے آپ کو دیکھیں بات یہ ہے جب زداری صاحب ایک دہوہ یورپ دورے پہ گئے تھے لندن تو دس ہزار مضمون چھپے تھے ان کے بارے میں پتہ آپ کو اس بات کا ان کے کرپشن کے بارے میں اصل میں نواز شریف بہت خوش قسمت آدمی ہم لوگ بھی خوش قسمت ہیں پی ایمل این والے کہ ہماری اپوزیشن کون کر رہا ہے آسل زرداری ہے اور عمران خان آپ یقین کریں اگر یہ جیمن ہماری اپوزیشن کرتے ہیں آج ہم نظر نہ آتے اگر زرداری مطلب بھول کے اپنا ماضی جو بڑائی کالا ماضی ہے اس کا تاریخ اس کو بھول کے اگر سن کے عوام کے خدمت کرتا اور عمران خان کے پی کے میں آج ہمیں مسئبت پڑی ہوئی ہوتی ہے سر وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ مال کیسے بنایا ہے یہ پیسے کیسے بنایا ہے آپ لوگوں نے یہ پاکستان پیپس پارٹی پوچھ رہی ہے اعتزاز حسن صاحب پتے کیا کہتے ہیں اعتزاز حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان کی جو ملے ہیں کیا یہ جادوی ملے ہیں کہ ایک مل سے چار چار ملے بن جاتی ہیں اب آپ کو حساب دینا ہوگا جو کہ آپ لوگ پھنس گئے ہیں یہ بات یہ اعتزاز حسن نے ایک کچھ شخص سے پوچھا ہے جو سینوے پہ ٹکٹے بلیک کرتا تھا اور وہ پندرہ شگر ملو کا مالک ہے ان سے یہ پوچھیں کبھی ان سے بھی پوچھا آپ انہیں نہیں سمجھائیں گے ایک من سے چار کیسے بنتی ہیں ان کی چار بنتی ہیں اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے سے بزنس کر رہے ہیں یہ کو ٹکٹے بلیک کر کے نہیں پہنچ گئے یہاں تک ان کا ذنفکار مرزا نے بتا دیا دوسری بات یہ جو محصوف کی بات ہے ان سے پوچھو تمہارے پاس ایک الپی جی کے لیسنس پرمٹ کہاں سے آئے ہے یہ پوچھے آپ ان سے تم نے کیا کیا اس ملک کے لیے سائے لوگوں کو دعا دینے کے لوگوں سے بے وفائی کرنے کے ہر برے وقت میں نواز شریف کے پاس جب ضرورت ہوتی تھی پہنچ جاتے تھے سر اگر کوئی کرپٹ ہے تو یہ جواز ہوگیا جسٹیفیکیشن ہوگی کہ آپ لوگ بھی کرپشن کریں گے کوئی بھی ایکس وائی زی اگر کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے درائیز ہوگئی آپ کہیں گے ان سے پوچھو اللہ کے فضل سے قریب سے نہیں گزری اس حکومت کے کرپشن آپ کیا بات کر رہے ہیں دنیا کی باتیں آپ نہیں سنتیں اگر دیکھیں کرپشن ہم کر رہے ہوتے تو سی پیک نہ ہو رہا ہوتا اگر ہم کرپٹ اگر زرداری صاحب ایماندار ہوتے تو سی پیک زرداری صاحب کے دور میں ہونا تھا ہمارے دور میں کے ایک دم شروع میں کیوں ہوا کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کرپٹ نہیں ہے اور کرپشن جب ہوتی ہے تو اتنا بڑا پروجیکٹ یہ ثبوت ہے ہماری حکومت اور نواز شریف کے لیے کہ انہیں دیکھیں جو پیسے لگاتا ہے وہ کرپشن نہیں کرنے دیتا آپ کو کس نے کہہ دیا کرپشن ہو رہی ہے یہ عمران خان اور زرداری کے کہنے پہ اگر ان کے کہنے پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے الیکشن ہارتے ہیں پھر یہ جتے کیوں نہیں ہیں انشاءاللہ اس دفعہ سندھ میں بنے گی جس میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی یہ میری بات یاد رکھے گا پیپلز پارٹی سندھ کے حالات سے بلکل بے فکر ہے وہاں پہ تمام پولٹیکل پارٹیز اعتجاج کر رہی ہیں ان کی گورننس پہ سوالات اٹھا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ سندھ کے لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی پہلی چوئیس کیوں ہے اور کیا رہے گی آئندہ بھی دیکھیں بات یہ ہے میں نے موٹی ایک بات کر دیا ہے کہ اگلا سندھ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگا ہر گھر سے بھٹو نکل کے ووٹ نہیں ڈالے گا ان کو بھٹو نکل کے تو آپ کیسے روکنگے اس کو وہ تو مردم شماری میں آج گر بزی ہے بھٹو ہر گھر سے نکل رہا مردم شماری حالے میں تنگ پڑے ہیں اس کو چھوڑے بات یہ ہے بات آپ نے سندھ کی کی ہے نا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی نظر جمع کر بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں تو کیا جو اگلا انتخابی میدان ہے وہ پنجاب میں ہوگا نون بھی کیسے ان کا مقابلہ کرے گی میدان کے دیکھیں ہر جگہ ہوگا نا آپ کیسے مقابلہ کرے گی بات یہ جیسے پہلے کیا تھا پہلے کیسے کیا تھا مقابلہ وہ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کیا کہ وہ دھانگی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو ویسے ہی کریں گے تو کمیشن نے کہہ دیا نا نہیں ہوئی نا ان کو جھوٹا قرار دیا نا یہ جھوٹے ہیں نا یہ دروغ گو ہیں سویت جھوٹ بولتے ہیں اور روزانہ بولتے ہیں اور باز نہیں آتے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی بات کا ادوار پتہ ہے کیوں ختم ہو گئے یہ عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں اگر یہ سچ بول کے اپنی سیاست کرتے ہیں آج ان کے کریڈنشل زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کا ایک عام انپڑ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اسی لیے اب ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آتے اسی لیے یہ بائی الیکشن میں ہارتے ہیں اور پچھلے الیکشن میں جو ان کا ام نے آشر کیا تھا اگلے مستہ زیادہ برا ہونے جا رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کو آپ کا مطمئن کرنا ضروری ہے نا سر اب یہ گجرات این اے ون زیرو سیون میں جو اگر عابد رضا جیسے آپ لوگوں کے مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہوں گے اور دوسرے بھی کیسز ہیں مقدمات ہیں ان کو آپریشن رد الفساد سے بچایا جا رہا ہے تو کیا عوام آپ لوگوں کی نیت پر یقین کرے گی بات یہ ہے کہ عابد رضا کو میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عابد رضا کے خلاف اگر کوئی کیس ہیں مقدمات ہیں مقدمات تو بہت سارے لوگوں کے خلاف ہیں نا عمران خان کے بھی خلاف ہیں نا میرے بات سنے میرے بات سنے نہیں میرا پورا جواب لے لیں نہیں کوئی کالہ دم تنظیم ہوتی آپ عابد رضا کا نام ڈال کے سرچ کریں پوری ڈیٹیل کارناہ میں نکل آئیں گے سارے ان کے الیکشن کمیشن نے اور اس ملکی عدالتوں نے اس کو اجازت دیئے نا الیکشن لڑنے کی اب اگلی بات سنے اس کے جواب میں عزائر بلوچ سے کون جا کے ملتا تھا عزائر بلوچ نے حلف لیا تھا پیپل پارٹی کے جو لیاری کے لوگ تھے انہوں نے عزائر بلوچ کے نام پہ ہلف دیا تھا آپ عابد رضا کی کہاں سے بات ہو رہی ہے سر تو عابد رضا کی بات کیوں نہیں ہوگی کیوں عزائر بلوچ کی کیوں نہیں ہوگی کر چکے ہیں کجھنے بات کی ہے اجمل پاری کی کیوں نہیں کر دیں سر وہ تو دیکھیں اس وقت عزائر بلوچ کہاں پر ہے وہ تو کسٹیڈی کے اندر ہے جن لوگوں پہ کرمینل کیسز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فورٹ شیڈیول میں ان کے نام ڈالو مجھے یہ سمجھائیں ان کو پارٹیز کے ٹکٹ کیسے ملتے ہیں یہ لوگ کیسے جیتے ہیں الیکشن اور پھر یہ کیسے مجبوری بن جاتے ہیں کہ ان کے علاقے کوئی کاروانی ہو سکتی ہر وہ شخص جس کو اس ملک کی عدالت اجازت دیں گی اسے کوئی نہیں روک سکتا الیکشن لڑنے سے آپ کیا کوئی چیک ان بیلنس کا سسٹم نہیں ہے چیک ان بیلنس کی ضرورت کیا ہے جب ایک آدمی عدالت دیکھیں نا عدالت سے بڑا چیک ان بیلنس پارٹی کا سسٹم تو نہیں ہوتا نا تھوڑی سی ذرا آخر میں ذاتی معاملات کے اوپر بات کر لیں یہ بتا دیں کہ کیا یہ جنڈال سجن جنڈال سے میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات بہت ضروری تھی کیا ذاتی دوستوں کے لیے پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے یہ جمہوریت ہے بادشاہت ہے چونکہ ایسا تو بادشاہت میں ہوتا ہے بغیر ویزے کے مری بلالیاں ملاقات کرنے کے لیے کیوں مری کا ویزہ تھا ان کے پاس مری کا ویزہ نہیں تھا دو شہروں کا ویزہ لے کر آیا ہم انڈیا وہ کئی لوگ جاتے ہیں دو تین شہروں کا ویزہ ہوتا پتہ نہیں کاما ہے پھر جارہا اذا پاکستان چھوڑے آپ بھارت گئے کیا آپ بغیر ویزہ بھارت کے کسی شہر کو ویزٹ کر سکتے ہیں گھوم کے آ سکتے ہیں جوڑیں اس بات کو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نا دیکھیں میری پوری بات تو سنیں جندال آپ کو کیا بتا وہ کیوں آیا تھا اس سے پہلے مودی کا پیغام لے کے آیا تھا چلو تو آیا ہوگا نا اچھا اب مجھے بتائیں جندال اگر ملے پرویز مشرف سے تو ٹھیک ہے پرویز مشرف اگر ازرائیل کے وزیر آزم سے ملے تو ٹھیک ہے عمران خان جا کے مودی سے ملے اور بھیگی ملی بن کے تو ٹھیک ہے عمران خان سے جب کرن تھا پڑ انٹرویو لیتے ہوئے کشمیر کی بات کرے تو وہ بیک آؤٹ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں ان سارے جو اینم یہاں سے مولیوں کو اور فلانوں کو نکال دوں گا اور پھر یہاں کے اس کے برخص بیان دے بھائی بات یہ ہے میرانوہ شریف وزیر آزم ہے کشمیر میں ظلم و بربریت جاری ہے ایلو سی پہ محاس گرم ہے کن ورشن یادف کا معاملہ تازہ ہے بھائی بھزرہ کے بیانات آپ نے دیکھے ہیں پاکستان کے خلاف جندال ایک ہندسانی شہری ہے اور کسی سے تعلق رکھنے میں کوئی آرج نہیں ہے سر پاکستانی قوم ہے اس کے جذبات اور ایسا ساتھ ہیں وزیر آزم میاں نواز شریف ہیں وہ کیاں نہیں رکھنا چاہئے میرے اور آپ کے مسائل میں بڑا فرق ہے میری بات سنیں آزاد کشمیر میں سب سے بڑے لیڈر احمد اپنے گیلانی صاحب ہے نا گلانی صاحب پرویز مشرف کو کہتے تھے یہ غدار ہے کشمیر کا اور آج وہ کہتا ہے کہ اس محکومت نے جتنا نواز شریف گورنمنٹ نے کشمیر کا کیس کو اٹھایا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی آج کشمیر مقبوضہ کشمیر کی دیواروں پہ نواز شریف زندہ بات کے نرے لگے ہیں آج پاکستان کا جنڈا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے ہیں آپ کو جنڈا جنڈال کے خیالات سنیں آپ نے پاکستانی فوج کے بارے میں کہتا ہے میاں نواز شریف اچھے تعلقات چاہتے ہیں بھارت سے لیکن یہ پاکستان کی فوج نہیں چاہتی ہے وہ دیکھیں یہ تو وہاں کے وہ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں دیکھیں بات یہ ہے سر اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے بیکڈور ڈپلومیسی کون سے دور میں نہیں ہوگی مجھے یہ بتائیے اس وقت میں کیا فائدہ ہوگا اس بیکڈور ڈپلومیسی کا یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کیونکہ بیکڈور ڈپلومیسی ہمیشہ ایسے ہوتی ہے آپ مان رہے ہیں بیکڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے اور بیکڈور ڈپلومیسی کے نتائج اسی وقت بہار آتے ہیں جب کچھ ہوتا برنا نہیں مریEd نواز نے کہا تھا یہ ذاتی ملاقات ہے اور ہم نے اس کو چھپایا بھی نہیں ملاقاتی ہے نا جندال سے ملنے کے لیے میاں صاحب کے پاس ٹائم ہے ذاتی ملاقات کے لیے اور اپنے ایک منسٹر ریاض پیرزادہ جو کہ بار بار ٹائم مانگ رہے ہیں ان سے ملاقات کا ٹائم نہیں ہے اگر ٹائم دے دیتے وہ نراز نہیں ہوتے فواد حسن فواد کی کرپشن کے پول نہیں کھولتے پھر وہ بات یہ ہے کہ یہ پیریٹیاں تیہ کرنی ہیں پرائم میسٹر نے خود میں نے اور آپ ملنی ہے اچھا ایک آخری سوال جتنا آپ نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بہ آسانی نکل آئیں گے اور واقعی لگتا ہے کہ وہ اس وقت میں بلکل پریشان نہیں ہے دیکھیں نواز شریف کی کل تقدیر سنی تھی جی آپ پریشان لگ رہے تھے اب دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے دل کا حال مترشے ہوتا ہے چہرے سے یہ یاد رکھیے گا بات یہ ہے کہ نواز شریف جس ملک میں حکومت کر رہا ہے نا جس طرح کے مسائل ہر وقت موجود رہے ہیں لیکن عمران خان تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں میاں نواز شریف مظلوم پپو بن جاتے ہیں یعنی کہ مظلوم بھی اور پھر اوپر سے پپو بھی وہ کہتے ہیں ترس آتا ہے ان کے اوپر ایک بازاری لینگویج یوز کرتا ہے گھٹیا تو وہ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں اب اس طرح کی لینگویج کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور اس کا اس کا جواب جو ہے نا ہم الیکشن میں دیں ٹھیک مشاہد اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا پی ایم ایل این کے سینئر آنما مشاہد اللہ خان صاحب پروگرام میں ہمارے صاحب موجود تھے کیا کبھی وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب اعتصاب کے خوف سے طاقتور اشرافیہ بھی پریشان ہو جائے یا یہ درد سر صرف کمزوروں کا ہے سوچئے گا اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس جانزے پو اجازے دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی